اسلام علیکم ناظرین آسفاز ہوم کوکی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار سی کوئلہ کڑھائی کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں جسے بنانا بے حدثان ہے بہت جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے دافتوں میں بنا سکتے ہیں پارڈیز میں بنا سکتے ہیں فوراں سے بہمانوں کو بنا کر سرپ کر سکتے ہیں تو چلنے دیکھتے ہیں مزیدار سی کڑھائی میں نے کس طرح سے بنائی ہے ایک کڑھائی میں میں نے 3 فورت کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اس میں میں چکن ایڈ کر دوں گی یہ چکن 1 کیجی چکن ہے چکن کو ہم آئل میں ڈال کر مکس کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بس اسے ایک سے دو منٹ کے لیے کلر چینج ہونے تک ہم اس میں کوک کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور ادھرہ کا پیسٹ ایڈ کروں گی اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈرہ کو لیسن ڈال کر بھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید کوک کریں گے تاکہ اس میں ایڈرہ کو لیسن کا اچھا سا فلیور آ جائے اور چکن اچھی طرح سے اس میں کوک ہو جائے بس اس طرح سے ہم چمچ چلا کا اس کو مکس کرتے رہیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کوک کر لیں گے ایڈرہ کو لیسن کے ساتھ اور اب یہ ایڈرہ کو لیسن کے ساتھ پکتے ہو اس کو ایک سے دو منٹ گزر چکے ہیں تو ابھی میں اس میں نمک ایڈ کرنوں گی ون این ہاف ٹی سپون نمک ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں آٹھ سے دس ہری مرچیں کٹ کر کے ایڈ کریں گے اور ان کو مکس کر لیں گے بہت زبردست فلیور آتا ہے ان ہری مرچوں کا اس طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ہری مرچوں کو کوک کریں گے جگن کے ساتھ اب اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گے آدھا کلو ٹیمارٹر جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے ہم ٹیمارٹروں کو بھی اچھی طرح سے اب اس کے بعد میں اسے مسائلے شامل کر دوں گے پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون پسا ہوا زیرہ شامل کریں گے اس میں ون ٹی سپون اور کٹا ہوا دھنیاں شامل کریں گے اس میں بھر کے 2 ٹی سپون اس کا بھوز اب دس فلیور آتا ہے کڑھائی میں ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد میں پھر سے مکس کرلوں گے اچھی طرح سے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے تقریبا 5 سے 6 منٹ کے لیے تاکہ اس میں ٹیمانٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں ابھی 5 سے 6 منٹ گزر چکی اور آپ دیکھ لیں ٹیمانٹر نے کافی زیادہ پانی ریلیز کیا اس کے علاوہ چکن کا پانی بھی ریلیز ہوا ہے کیونکہ چکن اس وقت کچھا ہی تھا زیادہ پکا نہیں تھا صحیح سے ابھی اس میں آپ دیکھ لیں ٹیمانٹر بھی صحیح سے میش نہیں ہوئے میش کرنے ابھی اس کو چمچ ہم چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم ٹیمارٹر کو بھی میش کرتے رہیں گے اور اس کو اب ہم کور نہیں کریں گے کیونکہ ٹیمارٹر نے کافی زیادہ پانی ریلیس کیا ہے ہم ڈھکا نہیں ڈھکیں گے اس کو ہم اس طرح سے کوک کر لیں گے اور اس طرح سے چکن بھی ٹینڈر ہو جائے گا بہت جلدی میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر اس کو کوک کریں گے ہم اس طرح سے مکس بھی کرتے رہیں گے اس کو ابھی مزید پاس سے چھے مینٹ گزر چکے ہیں چکن کو پکتے اور آپ دیکھیں تھوڑا سو آئل بھی اس پر نکلنا شروع ہو چکے اور اس میں کافی زیادہ پانی بھی ٹیمارٹر کا ڈرائی ہو چکے ہیں مزید اس کو پکتے ہیں تین سے چار مینٹ مزید ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ لیں کافی اچھا کوک ہو چکے تو اب میں اس میں دہی شامل کر دوں گے تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں دہی بیٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے دہی کو میں نے اس میں زیادہ دہی شامل نہیں کیا ہے اس میں زیادہ پانی ریلیز نہیں ہوگا دہی کا تو بس اس طرح سے ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ پانی بھی ڈرائی ہوتا رہے گا اب اس میں میں ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون اس میں سفید مرچوں کا پاورڈر کر دوں گی انہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سا سا تھا مکس کرتے رہیں گے تھوڑا بہت جو پانی نظر آ رہے ہیں کڑھائی میں وہ بھی ہم سا سا ڈرائی کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی میں نے اس کو ابھی کوک کیا اور آپ دیکھ لیں کافی اچھا ڈرائی ہو چکے اور آئل بھی اس میں کافی اچھا نظر آ رہا ہے اب اس میں میں اس میں ادرک شامل کر دوں گے تھوڑی سی ادرک میں نے سلائس کٹ کر کے آئی کر دی ہے آپ ساتھ ساتھ سندھ پس میں Pacerqadez nossas کے اچھا تڑک میں آپ کے ساتھ شامل کردیں گے تو چھوٹے لیمو کا بن이죠 تاپ چاہے تو اس میں فر ٹیبل سپون بھی لیمو کا بنید کر سکتا ہے اس میں ون ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاودر بھی ساتھی شامل کردیں گے ان سالی چیزوں کو ڈال کر ہم میگس کر دیں گے ابی میں نے اس کا فیلی میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ہیرا دھنیا شامل کر دوں گی تھوڑا سا ہرے دھنیا شامل کریں گے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں تمہارا لگا دیں گے کوئیلے کوئی پہنے پہلے سے دہکا لیا تھا کوئیلے رکھنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا آئیل ایڈ کر دوں گی آئیل ایڈ کرنے کے بعد فوراں سے کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کے بعد میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گی ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں آدھرے کو تھوڑا سا ہرے دھنیا کے ساتھ گارنش کیا تھا ہے بہت زیادہ مزیدار کڑھائی بن کر تیار ہوئی تھی اس کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بہت ہی آسان سی اور بہت ہی جھٹ پٹ سی ریسی پی میں نے آپ کے لئے شیئر کیے ریسی پی اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں فرینز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیا کریں انشاءاللہ نیکس ریسی پی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ